بُرے بے لوگ نہیں ہیں جو آپ کے من کو نراش کرتے ہیں بُرے بے لوگ نہیں ہیں جو بار بار کہتے ہیں آپ سے جندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا بُرے وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ کی مجاک اڑھا کر آپ کی راہ میں بادھا پیدا کرتے ہیں وہ بُرے نہیں ہیں بُرا وہ من ہے جو ان کی باتیں سن کر یقین کر لیتا ہے سچ میں میں کچھ کر ہی نہیں پاؤں گا اگر آپ کا من مجبوت ہے تو کسی سے کچھ فرق نہیں پڑتا بولتا رہے کوئی کچھ بھی بلکہ اگر آپ کا من مجبوت ہے تو آپ مسکراؤ اور یہ کہو ٹھیک ہے آپ نے بولا مجھے چنوتی دی چیلنج دیا اب یہ چیلنج مجھے سویکار ہے ایکسپٹ کیجئے اس کو سویکار کیجئے اور چنوتی کا جباب دیجئے جو مجاک اڑا رہے ہیں دیان لکھنا جو لوگ جن کی مجاک اڑائی جاتی ہے جن کے اوپر ہسا جاتا ہے جن پر لوگ فبتیاں کستے ہیں ہسنے والوں کے اوپر ہی ایک دن وہ سمیں آتا جو ہی تیاس رچ کر دنیا کے سامنے سرٹیپکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں ہم یہاں پہنچیں پر وہ تب ہے جب لگاتار آپ اپنے آپ کو پریریت کریں گے تو یہ یاد رکھئے کہ جیسے آپ کو روز نہانا پڑتا ہے شدی کرن جروری ہے ایسے گرو وچنوں سے ہر دن آپ کو اپنے آپ کو پویتر کرنے کے لیے ڈب کی لگانی جروری ہے گیان گنگا میں ڈب کی لگانی جروری ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گنگا میں سنان کرنے کے بعد پھر وہاں سے گنگا جل لے کے بھی آتے ہیں تو یا تو برتن وہیں سے لے لیتے ہیں یا اپنا لے کر جاتے ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں وہاں سے جو برتن ملے گا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اپنا لے کے جانا چاہیے اسی میں گنگا جل لے کر آئے تو میں یہ نویدن کروں گا کہ آپ کے پاس جس میں گیان گنگا میں ڈب کی لگانے کے بعد پھر کچھ گنگا جل ساتھ لے کے جائیں تو وہ ہونی چاہیے آپ کی اپنی ڈائری اس ڈائری میں جو جو پائنٹس آپ کو پسند آتے جا رہے ہیں ہنس اس کے سنکیت نوٹ کرتے جائیں اکیلے بیٹھ کر پھر اسے پورا پورا نوٹ کریں پورا نوٹ کرنے کے بعد پھر نشے کریں پورا چھاننے کے بعد کہ اس سے مجھے یہ سمجھ آیا یہ یہ مجھے کرنا ہوگا جو جو آپ کو کرنا ہوگا اس کے لئے یہ دھیان لکھئے ان کا ایک پورا پورا پروگرام بنا لیں کہ اس طرح سے میں اپنے آپ کو ویوستت کروں گا ویوستت کرنے کے لئے ہر دن اس طرح بیٹھنا شروع کروں گا جیسے ہی آپ نیم بنا لیں گے آپ کی زندگی میں کچھ بڑا گھٹنا شروع ہو جائے گا اب میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ سب ہی کے مستقس کے چار لیول ہوتے ہیں ایک ایسے کہ لیجے یہ سٹیٹ ہے آپ کے مستقس کی جس میں الفا بیٹا تھیٹا ڈیلٹا کرنگیں مستقس میں اتپن ہوتی ہیں کسی بھی ایک چیز کو جو آپ اپنی طرف لانا چاہتے ہیں کوئی بڑی چیز اپنی طرف لانا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو لگاتار پریریت ہونے کی عوشکتہ ہے میں نے آپ کو یہ بھی کہا روز ڈوبکیاں لگائیے اب میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی دیکھیں گے ایک چمبک کا ٹکڑا لیں اس میں جتنا ویٹ ہوگا اگر سو گرام کا چمبک ہے تو چھے سو گرام تک کے لوہے کو اپنی طرف کھینچ لے گا اپنے سے چھے گناہ جیادہ طاقت کو بھار کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے میکنٹ میں اتنی پاور ہے جیسے چھوٹی چیٹیاں بھی جو آپ اپنے ویٹ کے برابر بھار اٹھا کے چلنا آپ کے لئے مشکل ہے چھوٹی چھوٹی چیٹیاں بھی اپنے سے کئی گناہ جیادہ ویٹ اٹھا کے چلتی ہیں جن لوگوں نے اپنا شریر ٹھیک سے سوست رکھا ہوتا ہے چھوٹی آئیو میں بیس پچیس سال کے آئیو تک اپنے سے ڈبل ویٹ کو کچھ تو اپنے ویٹ سے بھی دھگنا تگنا چوگنا ویٹ اٹھا لیتے ہیں چیٹیاں بھی اپنے سے چھے گناہ ادھک ویٹ لے کے چل لیتی ہیں پر میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے مستقس کا جو چمبک ہے میگنیٹ ہے وہ اتنا پاورپول ہے دنیا کی بڑے سے بڑی چیز کو اپنی طرف کھیج کے لہا کے کھڑا کر سکتا ہے اتنی بڑی شکتی آپ کے اندر ہے آپ اگر یہ مان کے چلیں بس میں ایک کروڑ ہی کما سکتا ہوں تو آپ نے اپنا ایک لیول سیٹ کر لیا ایک ستر نشت کر لیا بس یہی تک اور اگر آپ کہیں نہیں میں تو ایک ہزار کروڑ بھی کما سکتا ہوں تو من اندر سے یہ اگر کہے گا بہت بڑی گھپ ماری ہے تو آپ اپنی مجاک اڑا رہے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلے یہ نشت کر لیا کہ جن ہاتھوں سے پرماتما نے کسی بھرلا ٹاٹا امبانی کو بنایا انہی ہاتھوں سے پرماتما نے میری بھی رچنا کیے اگر وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو میں بھی پہنچ سکتا ہوں اگر ان کو بھگوان نے دیا ہے تو مجھے بھی دے سکتے ہیں تو مجھے پہلے یقین کرنا چاہیے جیسے ہی آپ یقین کرتے ہیں تو آپ یہ دھیان رکھنا بھگوان آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ دینا شروع کرتا ہے اور اگر اس راستے پر چلنا شروع کر دیا دولت آپ کے قریب آنی شروع ہوتی ہے آپ کھین سکتے ہیں اپنی طرف